اسسس سے جڑی ہوئی ایک بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے عمران مسود کو لے کر بسپا کے زلہ دکش کے چٹھی سامنے آئی ہے کیا اس چٹھی کے معنی ہیں اور کیا کچھ سیاست چلنے ایک خود بات کرنے کے لئے عمران مسود جمار ساتھ موجود ہیں سابق چٹھی باہر آئی ہے کتنی سچائی ہے اس چٹھی میں جو وائرل ہو رہی ہے جتنی آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے مجھے پاس تو کوئی چٹھی آئی نہیں چٹھی پریس کے معنی سے ہی میرے پاس سوچنا ہی کہ آپ کو انشکاست کر دیا میں نے بھائی دھنے بات بہن جی نے آشیروات دیا تھا سر پہ آتھ رکھ کر کے پارٹی میں شامل کر آیا تھا ان کا سنیپ راپس دیا تھا اس کے لئے میں بہن جی کا آب آ رہی ہوں اب آپ نے پارٹی سے نکال دیا انوشا سنہینتہ بتا رہے ہیں مجھے نہیں بتا کون سی انوشا سنہینتہ میں نے کی ہے اگر پارٹی کو بڑھانا ہے یا پارٹی کے مومنٹ کو کھڑا کرنا یا پارٹی کے مومنٹ کو طاقت دینا کاریہ کرتاؤں کی بات سننا یہ انوشا سنہینتہ ہے تو شاید میں نے کی چونکہ جن جگہوں پر پارٹی کی زمانتیں ضبط ہو نہیں تھی ان جگہوں پر میں نے پارٹی کے ووٹ کو آپ دیکھ لیجئے آٹھ مہینے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا سارنپور میں آٹھ ہزار ووٹ پارٹی کو ملا تھا بتیس ہزار ووٹ سے برابر کیسیٹ سے سماجوادی پارٹی جیتی تھی اب دیکھ لیجئے بائیس ہزار ووٹ سماجوادی پارٹی کو ملا اور ڈیڑھ لاکھ ووٹ ہمیں ملا تو ہم بتائیے پارٹی کو مضبوط کیا یا پارٹی کو کمزور کیا یہ تو آپ ہی جواب دے دیجئے تو یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ نسکشن ہو چکا ہے کیونکہ زلہ دیاکشک آتھرائیس پرسن ہوتا ہے جس کے لیٹر پیڑ پر چٹھی بہار آئی ہے اب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو آپ سوکار کرنے نسکشن ہو چکا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے اس میں کوئی نہیں بات نہیں ہے تو یہ مسکرات کیا کہہ رہے ہیں امران مسود کی کیونکہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگلی تیاری کے لیے امران مسود تیار ہیں نہیں دیکھیں ہم تو سنگرش کرنے والے لوگ ہیں میرے ساتھی سنگرش چیلیں اور ساتھیوں کے بھروسے پہ میں راجنیت میں ہوں لوگوں کا محبت میرے ساتھ ہمیشہ جڑوئی رہی ہے میں انڈیپینڈنٹ چناؤ جیت گیا تھا یہ سب لوگ مجھے ملا کر کے میری ٹانگ کھیچ کر مجھے ہار کے نزدیک کر دیتے ہیں بس زیادہ کچھ نہیں کر پاتے تو لوگوں کی اب سمجھ میں آ رہا ہے کب تک مجھے دبائیں گے آپ دبا نہیں پائیں گے بہت زیادہ دن چٹھی میں جو باتوں کا ذکر کیا ہے میں ان کا ذکر کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے کیا گیا ہے کہ آپ کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ کو پارٹی لائن سیٹ کر کچھ نہیں بولنا ہے لیکن آپ ڈرتے ڈرتے امران مسود جی لگاتا کچھ نہ کچھ بولتے رہے میڈیا سے بچتے بھی رہے اور بولتے بھی رہے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کو بولنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے نوٹیس جاری کرتے تو میں بتاتا میں نے پارٹی کے خلاف کیا بولا یا میں نے پارٹی کی لائن کے خلاف کیا بولا پارٹی کی لائن دلیتوں کو شوشیتوں کو ونچیتوں کو سنڈرکشن دینے کی ہے تو میں اس لائن کو اوپر کام کیا پارٹی کی لائن مظلوموں کا ساتھ دینے کی ہے تو میں نے مظلوموں کا ساتھ دیا پارٹی کی لائن مشن مومنٹ کو مضبوط کرنے کی ہے تو میں نے مشن مومنٹ کو مضبوط کیا تو میں نے کلت کیا کیا وہ مجھے بتا دیجئے جب آپ ٹکٹ لینے گئے میئر کا تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے دباؤ بنایا کہ میری پریوار کے سدسے کو میئر کا ٹکٹ دے دیجئے اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو میئر کا ٹکٹ دیا گیا چناؤ جیتے ہیں تو لوگ سبھا کا دیا جائے گا اگر ہاریں گے تو چناؤ نہیں لڑائے جائے گا لوگ سبھا اچھا تو پھر میں ان کے بھروسے لڑ رہا تھا گیا آپ مجھے بتائیے میں سارے وارڈ کیوں ہار گیا جو جائن کے پارٹی کے سارے نیتہ رہتے ہیں وہ سارے وارڈ کیوں ہار گیا ہمیں یہ تو بتائیں گے نا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوئے سوال ان سے کریے یہ مجھ سے مت کریے بہن جی کو گمراہ کرتے ہیں بہن جی کو بہن جی بیٹھی ہوئی ہیں اندر ملنا ان کا کسی کے ساتھ ہے نہیں یہ چند لوگ ملتے ہیں یہ اُلٹی سی دی باتیں بولتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آتی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ ریزلٹ کے اوپر بات کیجئے نا آٹھ ہزار کی پارٹی ڈیڑھ لاک پہ چلی گئی تو کمزور ہوئی یہ بتائیں امران مسود جی کیا یہ باتیں کا ذکر ہوا تھا لوگ سبا کے ٹکٹ کے لئے کیا آپ میرے کا لڑ لیجئے پھر لوگ سبا نہیں لڑیں گے کیا ان باتوں کا ذکر ہوا تھا یا یہ کہا تھا کہ اگر جیت گیا تو لڑوں گا نہیں تو نہیں لڑوں گا دیکھیں مجھ سے نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہ مجھ سے اس طرح کی کوئی چرچہ ہوئی میں کیا بات کروں یہ کیا بول رہے ہیں نہ یہ میرے سے بات کرنے میں تھے میں تو بہن جی سے بات کی تھی سیدھے جو بھی بات میری بہن جی سے ہوئی تھی اس کے لئے میں سروجین ایک روپ سے ان کی چٹھیوں کو پر تو جواب نہیں دوں گا کچھ کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کتابیں دی گئی تھی امران مسود کوئی کہا گیا تھا کہ اپنے سماج کے لوگوں کو بس پس جوڑیے لیکن وہ کام آپ نہیں کر پائے کتابیں واپس نہیں دی آپ نے ان کی بھائی پانچ کروڑ کی کتاب کیسے واپس کر دوں کیسے کر دوں میں یہ تو بتا دو میری حیثیت میں ایک کسان ہوں آپ کو پتائے میں کوئی ادیوک پتی نہیں ہوں میری فیکٹری نہیں چل رہی ہے کہ میں پیسے دے دوں گا لا کر کے میں تو ایک چھوٹا سا کسان ہوں میں نے ان سے ہاتھ جوڑ لیتے بھائی میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنی آپ مجھے بتا رہے ہو میری حیثیت نہیں ہے نہ میں یہ کر سکتا ہوں جو آپ بھر کر کے لا کر کے تھیلہ رکھ دو گے اور مجھ سے کہو گے جس پریوار کے سدسے کی سیاست ستر سال سے زیادہ کی ہو کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پانچ کروڑ ستر لاکھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں چھوڑیو اس بات کو مجھ سے بات ہی نہیں کیتی تو میں کیا کروں اس سے تو ابھی یہ بات چرو گریتی انہوں نے اس سے پہل تو مجھ سے بات ہی نہیں کیتی تو میں کیا کروں جن باتوں کا ذکرہ پہلے سے کرتے آئے تھے کہ یہ گرہو ہے اب وہ چیزیں دوبارہ اب پارٹی میں جا کے پتہ لگ رہا ہے اب آپ ہی جواب دے رہا میں کیا جواب دوں آپ ہی تو جواب دے رہا میں کیا جواب دوں کہ کہیں جا کر پتہ لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ سماجبادی میں جا کر کے پتہ لگا بسپا میں جا کر کیا ہے میرار مستود جہ ابھی بتائے چلے اللہ اگلا قدم اب کیا ہوگا کانگریس کی تعریف آپ راحل گاندی کی پہلے بھی کر رہے تھے کیا وہاں پر بھی آپ نے کنجائز چھوڑی تھی کہ پتہ ہے کہ بسپا میں زیادہ دن نہیں ٹکنا ہے تو راہل جی کی تعریف کرتے رہیے گا نہیں تعریف اس آدمی کی ہوتی جس میں تعریف ہوتی ہے آپ کسی ایسی چلتے کہ تعریف نہیں کر سکتے راہل گاندی میں دم ہے تو تعریف ہے میں ان کے ساتھ رہوں نہ رہوں جاؤں نہ جاؤں میں راجنیتی میں کروں نہ کروں جو اچھا آدمی ہے وہ تو اچھا ہی رہ گا نا اس کی برائی نہیں کر سکتا میں کبھی بھی نہیں کروں گا کیوں کروں گا برائی پرستیتیوں نے کیا عمران مسعود کو یہاں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کیونکہ بائیس کے چناؤں میں پرستیتیاں تھی سماجبادی کی تو آپ وہاں چلے گے لیکن بعد میں جو تلکھیاں ہوئی اب کیا سماجبادی میں بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ تلکھی بہت ہے اخلی اشادہ کو لے کر آپ کے مند میں نہیں میرے مند میں کسی کے پرتی کوئی تلکھی نہیں ہے اگر کوئی تلکھی راجنیت کے اندر ہوتی بھی نہیں نہ میرے مند میں کوئی تلکھی ہے راجنیتی کے اندر ابھی ساتھی جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانوں گا جو بھی میرے ساتھی یہاں کھڑا کریں گے میں ہاں کھڑا ہو جاؤں گا اگر آپ کو جانا پڑا فیوچر میں سماجبادی اچھی ہے کی کانگرس اچھی ہے یہ تو میرے ساتھی فیصلہ کریں گے بڑا پولٹیکل جواب ہے امران مسعود کا مند کیا ہے پولٹیکل آدمی وہ پولٹیکل ہی جواب دوں گا میرا مند کی اگر آپ بات کریں گے تو میرا مند تو ہمیشہ راول گاندی کے لئے ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا مجبور یہ تھی مجھے راول گاندی کو چھوڑا دیا میں تو میرا مند کی اگر آپ بات کریں لیکن نرنے پارٹی کے ساتھی لیں گے میرا مند پارٹی کے ساتھی نرنے کے اوپر نہیں ہوگا تو پارٹی میں کچھ باتیں ہوئے ہیں کانگرس میں اوپر گتی ویدھیاں کچھ بڑھیں ہیں آگے بات چیت مجھے اندازہ ہی نہیں تھا مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا مجھے اس طرح نشکازت کریں گے میں تو پارٹی کو مضبوط کرنے کے لئے آ اور میں نے مضبوط کیا پارٹی کو ووٹ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا ایک سوال یہ کہ جب آپ بسپا میں آئے تھے تو ہمیں لوگوں نے کہا ہم چھتر میں گئے کہ امران مسود بسپا میں تو بہت کم سمیں تک ٹکیں گے مجھے لگتا ہے کہ سب سے چھوٹا ٹائم ہوگا جب آپ بسپا میں اپن سارو جینک روپ سے پوچھ رہا ہوں میرا ایک کرتیا بتائیے جو کرتیا پارٹی کے نیتیوں کے ورود ہو جس کے اندر میں نے پارٹی کے ورود کچھ کاؤ میں نے اتنی ضرور کہے کہ اس مشن مومنٹ کو بچانے کے لئے چونکہ جو مشن مومنٹ دوزار ساتھ میں اپنے دم پر سرکار بنائے اور وہ دوزار بائیس میں آ کر بلکل دم توڑ جائے ایک سیٹ کو اوپر سمٹ جائے اس کو اوپر بڑھانے کے لئے ہمیں کام کرنا چاہیے اگر میں نے مشن مومنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کی یہ میرا گناہ ہے تو میں نے گناہگار ہوں میں نے آپ ایک بات بتائیے نا کوئی ایک کام تو بتائیے میں نے کیا ہو کیا کہ بل صرف کتابوں کا میرا دوش ہے وہ میری حیثیت ہی نہیں ہے بھئی آپ کے اگر آپ کے اوقات ہی نہیں ہیں جس کام کو کرنے کی اور آپ کہ آسمان سے تارے توڑ لاؤں میں کہاں سے توڑ کے لاؤں گا نہیں لاؤں سکتا نا تو کیا امران مسود کے موہ سے کچھ دن بعد ہمیں سنیں گے کہ بسپا بی جے پی کے بی ٹیم ہے کیونکہ آنے والے وقت میں چیزیں ضرور ہوں گی دیکھیں مجھے نہیں پتا کون اے ٹیم ہے کون بی ٹیم ہے کارنا میں طریقے اگر جیتی بھی سیٹ کو چھین کر کے جھولی میں ڈالا جا رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے سمجھ میں آ جانا چاہیے انڈیا انڈیا کے ساتھ اگر بسپا نہیں جاتی تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیا استیتی ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں تو ان کو بھی پتا چلے گا پارٹی بھی بچے گی یہ میں نے پارٹی کے ہت کی بات کی مجھے پتا ہے کہ میری قربانی ہوگی یہ کہنے کے بعد مجھے پتا ہے میری قربانی ہوگی میں نے پارٹی ہت میں یہ بات کہی کہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہیے تو غلط کیا کہا میں نے پارٹی بچانے کی بات تو کی جب سمویدھان کو بدلنے کی باتیں ہونے لگے دیش میں اس پرستیتی کے اندر جو بابا صاحب کا دیا ہوا گرند ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اس کے عمد مل کر لڑنا چاہیے تو میں نے غلط کیا کہا اس میں میں نے تو پارٹی کے مومنٹ کے لیے پارٹی کے ہٹ کے لیے بات کی اور یہ کہا کہ کہیں ہم زیرو پر آؤٹنا ہو جائیں اس میں غلط کیا کہا چلی انتیم سوال ہے مایواتی جی کو آپ کلین چیٹ دیتے ہیں اس پورے معاملے میں کہ یہ غلطی ان کی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ چار پانچ لوگوں کی مانتی ہیں وہ چار پانچ لوگ عمران مسود کے خلاف ہے کہ بہن جی کو بھی لگنے لگا تھا کہ عمران مسودہ فیوریول بکتی نہیں ہے بہن جی نے مجھے عاشرواد دیا بڑی بہن کی طرح سے نہیں دیا ان کا دھنیواد ان کا عاشرواد صدہ میرے پر بنا رہے ہیں بس میں یہی کوشش کروں گا